اس ویڈیو میں میں پتہنے جا رہا ہوں کہ بیٹکوائن کے چارٹ کے اوپر اس وقت کون سا پیٹرن بن رہا ہے اور بیٹکوائن کو کون سی ریزیسٹنسز اور سپورٹس جو ہیں وہ اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور کون سا ایسا انڈیکیٹر ہے جو کہ ہمیں پتاتا ہے کہ ہم بھی ایٹرینڈ کے اندر ہیں یا بول ٹرینڈ کے اندر ہیں ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے گائیس اس ویڈیو کو این تک دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر آگے بندے سے پہلے ہمیں مارکٹ واش پہ ایک نظرات اڑھا لیتے ہیں بیٹکوائن اس وقت 23,780 بھی ٹویڈ ہو رہا ہے ایتریریم 1713 بھی ٹویڈ ہو رہا ہے بائننس کوئن 291 بھی ٹویڈ ہو رہا ہے اوورال مارکٹ کی بات کریں تو 1.1 ٹریلین ہے بیٹی سی کی ڈومیننس 41.3 ہے ایتریریم کی ڈومیننس 18.9% 24 آرز کے اندر آلڈ کوئن کے اندر بھی اچھے گینز آئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب بیٹکوائن ایک پوزیٹیو مومینٹم گیا ہے بلڈ ٹرینڈ کے اندر ہوتا ہے تو آرڈ کوئن جو کہ بہت زیادہ مر آ چکے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جان پڑھتی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک لوگ پیسے انویس کرتے ہیں ان کے اندر بھی ریلیز آتی ہیں بے فور ویسٹنگ انی فررتنگ ٹائم لیسٹ جن پھین دو کونٹینٹ گایز ڈائیز ایک بول فلیک بنا آہاں آرڈ کی وینڈو کے اوپر اور بی ٹی ایک رینج کے اندر ٹرینڈ ہو رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ؟ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈکیٹر اور بہت ہی امپورٹنٹ موووی ایبریج جو ہمیں پتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسٹ بول ٹرینڈ کے اندر ہے ڈی اٹررینڈ کے اندر ہے ہے وہ ہے 200 ویگ موبرگ ایوریچ اگر کوئی assets اس کیس کے اندر bitcoing ڈوڑکی 200 ویگ موبرگ ایوریچ سے توeding rade ہرہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہ this bulled trend کا اندر ہے گر blow Trade ہرہا ہوتا تو ہم کہہتے ہیں کہ یہ تویاں däralter اگر اس وقت جو приехs two've Artemành heaven to saveovعات ویگ موبرگ ای moment ہے بہت اوپر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ wind trend کے اندر ہے btc پر ایک ہے ٹرینڈ کے اندر ہے اور بی ٹی سی کی پرائیس جو ایک ایک رینج کے اندر ٹرینڈ ہو رہی ہے ایک اس کو ریزسٹنس کے لیول فیس کرنا پڑا ہے وہاں پہ جاتی ہے پرائیس اور وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے اور ایک ایک سپورٹ ہے بڑی سٹرونگ جو بنائی ہوئی جہاں پہ پرائیس آکے ہول کرتی ہے اور پھر وہاں سے ایک اور چھوٹے سی ایم پولک سے موگ لیتی ہے سو جو 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 ایک ریزسٹنس ہے وہ 24200 کی ہے یہاں پرائیس آتی ہے اور بار بار اس کو ہٹ کرتی ہے ہمیں باتا ہے کہ جب بھی پرائیس بار بار ایک لیول کو یا ایک ریزسٹنس کو ٹچ کرے گی تو وہ ریزسٹنس یا وہ لیول جو ہے وہ ویک ہو جائے گا اور پرائیس اس کو بریک کر دے گی سو جو سپورٹ ہے یہاں سے بی ٹی سی جب ریجیکٹ ہوتا ہے 24200 پہ تو ایک ایک سپورٹ بنائی ہوئی ہے 23500 کے اوپر تو یہاں پر آکے بی ٹی سی ایک سٹاپ لگاتا ہے اور یہاں پر سپورٹ بناتا ہے پھر ایک چھوٹے سی ایمپلسی موو لیتا ہے سو ایک جو بل فلیک سا بنا ہوا ہے فور آرک شارٹ کے اوپر اس وی ہیو نون کے بل فلیک کو مہیر کرنے یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے ایک ایمپلسی موو لی ہوتی ہے اگر اس کی لیندھ کو مہیر کر لیا جائے اور جہاں سے بیٹکوائن ایک رین میں ہوتا ہے اگر بریک کر دے تو جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو اوپر والا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں تک اس کی پرائز جا سکتی ہے ان کیس کہ یہ بل فلیک اس ایس پلے ہو جائے سو جو اس وقت جو ٹارگٹ بل فلیک کا وہ نظر آ رہا ہے وہ ٹوئنٹی سکھ تھاؤزن سے ٹوئنٹی سیون تھاؤزن کا ہے سو آل ان آل بی ٹی سی جو ہے اس وقت ایک پوزیٹی مومنٹم کے اندر ہے لگ یہی رہا ہے کہ بی ٹی سی یہ ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ کر لے گا اور اگلا جو ایک میجر ریزیسٹنس کا لیول جو ہے وہ ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈڈ کا سو جیسے ہی بی ٹی سی یہ بل فلیک کو ٹارگٹ کو میٹ کرتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائز جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈڈ ٹک ایزیلی جا سکتی ہے پھر وہاں پہ جا کے اس کو ریزیسٹنس فیس کرنے پڑے گی اور پھر ہم وہاں پہ جا کے یہ تیہ کریں گے کہ بی ٹی سی یہاں سے کریکٹ کرے گا یہاں مزید یہ جو ایک ایمپلسیو موف کے اندر جائے گا سو گائیز کیپ شیئرنگ می کونٹین اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کیپ سجیسٹنگ می کیپ کومینٹنگ می سو دیکھ ایمپروو می کونٹینڈ اور پروڈیوز تائیمی ویڈیوز فور یو موسیقی موسیقی